زرنبش براد کاسٹنگ کارپوریشن کے ماتحت ادارہ ریڈیو زرنبش نے اپنا پہلا سال مکمل کر لیا ہے آج ہی کے دن گزشت سال ریڈیو زرنبش نے اپنی نشریات کا آغاز کر لیا تھا پہلا سال مکمل کرنے پر میں ریڈیو زرنبش کے اس سٹاف کو ریڈیو زرنبش کے تمام ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس سفر میں ایک سال کے سفر میں مجھے تو صرف عشق اور جنون نظر آتا ہے کیونکہ براد کاسٹنگ بزارت خود ایک وسیع فیلڈ ہوتا ہے یہ پروپیشنل لوگوں کا کام ہوتا ہے جنہیں اپنے شعبہ سے متعلق یا اپنے شعبے کے جو تقاضے ہیں ان سے ان کے متعلق ایک عالی تربیت میسر ہوتا ہے ریڈیو کے دنیا میں بڑے بڑے نام ہیں بی بی سی ہے وائس اف امریکہ ہے وائس اف جرمنی ہے وڈیو وغیرہ وغیرہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان اداروں کے شروعاتی دنوں میں شاید وہ اس صورتحال سے دو چار ہوں جیسے کہ ریڈیوز رنبش ہے لیکن اس کے باوجود انہیں ریاستوں کی سرپرستی حاصل تھا وہ ریاستوں کے ادارے تھے ان کے پاس وسائل کی فراوہ نہیں تھی تربیتی تربیتیافتہ افراد کی کوئی کمی نہیں تھی ان کے پاس جدید تکنیک تھا لیکن ریڈیوز رنبش کا مقابلہ وسائل تربیتیافتہ افرادی قوت یا تکنیکی اعتبار سے ہمیں ان اداروں سے نہیں کر سکتے کیونکہ ہاں صرف چند نوجوان ہیں جن کا توشہ تربیت وسائل صرف جنون ہے صرف اپنے کام سے عشق ہے اپنے مقصد سے لگاؤ ہے وہ ایک سال سے مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں کہیں تکے یا اکتائے بغیر خواہ وہ خبروں کا شعبہ ہو موسیقی ہو یا لائیو شو ہوں تو یہ آگے بڑھ رہے ہیں اگر ہم ریڈیو کی تاریخ پر ایک تائرہ نہ نگاہ ڈالیں تو ریڈیو نے انسان کے خیالات پر اقائد پر نفسیات پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں اور آج کے ٹکنالوجی کا جو ترقی ہے ٹکنالوجی نے انتہائی ہوش ربا جو ترقی کی ہے یہ ترقی بھی ریڈیو کی اہمیت پر اتنا اثر انداز نہیں ہوا ہے ٹکنالوجی کی ترقی کے باوجود ریڈیو کی جو اہمیت ہے وہ اس جدید دور میں بھی برقرار ہے اگر ہم بلوچ کے معاملے میں دیکھیں بلوچستان کے معاملے میں دیکھیں تو میڈیا کی جو ضرورت ہے وہ بہت شدت اختیار کر جاتی ہے آج بلوچستان میں میڈیا ہے ہی نہیں ہم کہیں کہ میڈیا پر بندش ہے یا بلے کاوٹ ہے بلوچ کے لیے میڈیا ہی نہیں ہے چند اخبارات ہے یا کوئی ٹی وی چینل چلتا ہے تو وہ دشمن کے جو پروپیگنڈا ہے یا اس کا بیانیہ ہے اس کی تشیر پر معامل ہے اسے بلوچ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہاں بلوچ کے خلاف جو استعمال ہوتا ہے اب بلوچ پر جو بربریت ہے جو مظالم ڈائے جا رہے ہیں بربریت کے شکار مظلوم بلوچ کی آواز ایک چیخ بن جاتی ہے اور وہیں دب کے رہ جاتی ہے اس آواز کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے اس آواز کو توانہ کرنے کی ضرورت ہے آہ اس میں بہت سارے ذرائع ہیں ہو سکتے ہیں لیکن ریڈیو ایک مؤثر آہ ذریعہ ہے اور اس میدان میں مجھے صرف ریڈیو ذرنبش نظر آتا ہے آہ جہاں ریڈیو ذرنبش ہے ریڈیو ذرنبش کی سٹاف ہے بے سر و سامانی ہے لیکن جنون ہے عشق ہے لگن ہے آہ سچ کا سفر ہے آہ مختصرہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ یہ دور خاصی ایمیت کا عامل ہے اس تاریخی دور میں مؤثر کردار اور مؤثر آواز زندہ رہتے ہیں اور یہ کردار ادا کرنے کے لیے تاریخ نے ریڈیو ذرنبش کو نہایت نادر موقع عطا کیا ہے اب یہ ہم پر منحصر ہے آہ کہ اس انبول موقع کو بلوچ قومی آواز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کس طرح استعمال کریں گے کس طرح ایک آہ مؤثر کردار ہم ادا کریں گے ایک بار پھر ایک سال مکمل کرنے پر ریڈیو ذرنبش سے منسلک تمام دوستوں کا تمام ساتھیوں کا آہ دل کی گہرائیوں سے میں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں بڑی مہربانی